ڈر لگتا ہے یہ یوروپیون اور امریکنز کو ہندوستان کی بہت ساری کمزوریاں معلوم ہیں آپ کلپ نہ کرو کہ امریکیوں نے ہندوستان میں آکے مندر کھول دیئے کچھ کیونکہ ان کو معلوم ہے بہت چڑھاوہ آتا ہے بارک مجھے سب سے بڑا ڈر اس سیکٹر پہ لگ رہا ہے کیونکہ سرویسز میں یہ بھی آتے ہیں مندر بھی سب سرویسز میں آتے ہیں تو ابھی تو انہوں نے چرچ کھولے ہوئے ہیں تو چرچ میں کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے ہیں اگر مان لیجے انہوں نے ہنومان جی کا ایک مندر بنا دیا اور کسی امریکن کمپنی نے اس کو بنا دیا تو بھارتواسی کہیں گے دیکھو کتنے رام بھکت ہیں یہ ہنومان جی کا مندر بنا دیا چلو تو بھارت والے سب جا جا کے اپنی کمائی بھی اس میں ڈالیں گے وہ پیسہ سیدھے امریکہ جائے گا کیونکہ ان کو معلوم ہے بھارت میں بھارت میں سب سے آسان ہے ایک ہنومان جی کا مندر بنا دو سنتوشی ماتا کا ایک مندر بنا دو درگا ماتا کا ایک مندر بنا دو جتنا چاہو اتنا چڑھاوہ لے لو گریب سے گریب گاؤں میں بھی لے لو جو گاؤں بھکمری کا شکار ہے وہ بھی مندر میں دس میس لاکھ روپے دان کر دیتا ہے اگر وہ اس سیکٹر میں گھو گئے یہاں انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا تو آپ سوچئے پھر جھگڑا ہوگا ہمارے جیسے آدمی جائیں گے کہیں گے بھئیہ سودیشی مندر میں جاؤں اور انہوں نے ویدیشی مندروں کی لائن کھڑی کر دی اور یہ کوئی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ ٹھو سادھار پہ آپ کو معلوم ہے ایک امریکن سنستہ بھارت میں کام کرتی ہے اس کون ہے کی نہیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں اس کون نام کی ایک امریکن سنستہ بھارت میں کام کرتی ہے اس نے کرشن بھگوان کے مندر کھولے ہوئے ہیں اور وہ مندر ان کے کمائی کے سب سے بڑے सورس ہیں کیونکہ ان مندروں پر انکم ٹیکس بھی نہیں ہے اور سارا کا سارا پروفٹ ان مندروں کی مادیدیوں سے امریکہ ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کون مندر میں بینگ لور کا اس کون مندر اتنا پروفٹ امریکہ بھیجتا ہے جتنا امریکہ کا کالگیٹ کمپنی نہیں بھیج پاتا ہے ایک سال میں امریکن کالگیٹ کمپنی بھارت میں جتنا کالگیٹ بھکری کر کے نیٹ پروفٹ امریکہ بھیجتا ہے اس سے تین گناہ زیادہ اکیلے بینگلور کا اسکون مندر بھارت کا پیسہ امریکہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اور بینگلور سے بھی بڑا اسکون مندر ڈلی میں ہے اور اس سے بھی بڑا اسکون مندر ممبئی میں ہے اور اس سے بھی بڑا اسکون مندر مطورہ میں ہو گیا ہے بھگوان کرشن کی چھاتی پر وہیں پہ اور دھوہ دھار چڑھاوا آتا ہے اور وہ چڑھاوا کرنے والے ہم ہیں ہمارے ہی بھائی بہن ہے جو اس اس کون مندر میں ممبر ہے اور ان کو وہاں بھکتی سمجھ میں آتی ہے ان کو رام ہرے کرشن ہرے بولنا بھی نہیں آتا ہمارے بھارت باسیوں کو وہاں بہت بھکتی دکھائی دیتے ہیں دیکھو کتنے بھکت ہیں یوروپ سے آئے ہیں گوری چمڑی والے ہیں اے سی میں رہتے ہیں دیکھو پھر بھی رام کا نام لے رہے ہیں کرشن کا نام لے رہے ہیں ہم تو سرل ہردے کے ترل ہردے کے کبھی بھی پگل جائیں کسی کو بھی اپنا مان لیں تو ہم تو چالے ہو گئے ہم نے ان کو مندر بھی بنا کے دے دیا ان کو چڑھاوا بھی دے رہے ہیں ابھی تو یہ اس کون مندر رسٹرکٹڈ ہیں نیکسٹ یئر سے یہ اوپن ہو جائے گا پورا مارکٹ اس میں امریکنز اور یوروپینز گھز گئے تو کیا کریں گے لاکھوں کروڑوں روپے لے جائیں گے آپ کے دیش کو کچھ نہیں کر سکتے اور انکم ٹیکس بھی فری ہے ٹوٹل وہاں پہ ٹیکس بھی نہیں دینا تو سرویسز کا سیکٹر اتنا بڑا ہے اتنا واسٹ ہے جس میں کوئی بھی امریکن یوروپین گھز سکتا ہے کچھ بھی کر کے یہاں سے پیسہ کما کے لے جا سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ پیسہ کمائیں گے آپ کے دیش میں آ کے جو باتیں آپ کے لئے ساج سہج ہیں سوابہ وک ہیں آپ انکر ایک کلپنا نہیں ہو سکتی